کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خلال میں بنانا رپبلکس میں بھی سیاستدار نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں اور وہ دیکھیں اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے کبھی وہ ہواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب ان کو نکل رہا ہے گارڈز تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے لیکن اس سے جو سب سے تکلیفت ہے چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہماری یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے ان کی ان کی تربیت نہیں کریں گے ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے یہ رپریزنٹیٹیوز ہیں یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں کوئی بک رہے ہیں کوئی خرید رہے ہیں تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں یعنی یہ کس طرح کس طرف جا رہا ہے پاکستان اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چھانگا مانگا آج سے کوئی تیس بتیس سال پہلے یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاست دون کو خریدنا اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور پھر ریزرفڈ سیٹس والے بک رہے ہیں ریزرفڈ سیٹس تو ایک توفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو وہ بکے ہوئے ہیں وہ کھلے عام بکے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں تو میں میں صرف ایک از اپاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا اور میرے یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے لیکن یہ بہت بڑا دھجکہ لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپن لی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے لیے کوئی سیریس نہیں نہیں ہے یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں جو ہمارے پبلک ہے یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو میں اور میری زندگی کتنے بیس گرمیاں گزری ہیں انگلنڈ میں اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا دنیا ٹریول کرتا تھا کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹن ڈیموکریسی کا اندر نہیں دیکھی کبھی سنا بھی نہیں ہے نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر پیچنے کا سوچ سکتا کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو میں نے اپنے لوگوں کو عمر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے روکتے نہیں وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں جس طرح وہ عمر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا آپ ہمارے بیرونے ملک پاکستانی ہیں کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بدی کے خلاف ہوتے ہیں حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں قوم کھڑی ہو جاتی ہے جب برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے بیس سال پہلے اراک وار کے خلاف تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا اراک وار سے وہ تیل کی جنگ تھی لیکن لوگوں نے نکلے انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو قوم نکلی یہ زندہ قوم کی نشانی ہے تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آوں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازج ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلوٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے کسی نے اور آکے آپ کو نہیں بچانا قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بدی کے خلاف اب میں آتا ہوں جی یہ جو یہ جو مراسلہ یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے سائفر کا مطلب کیا ہے سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر وہ فورن آفیس کو ایک کوڈڈ میسیج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے ویکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیمنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آگئی وہ ویکی لیکس تھی تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسیج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے لہٰذا ہماری جو چتنی بھی سیکرٹ انفورمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسٹر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکہ امریکن اوفیشل کے ساتھ اب امریکن اوفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا اس نے پہلے کہا کہ جی عبران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسٹر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوات ایک کنسنسس تھا پہلے سے پلان بنا ہوا تھا لیکن اس نے کہا نہیں یہ صرف امران خان نے فیصلہ کیا پھر وہ جو کہتا اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ اگر آپ امران خان کو یہ اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے کہتا کہ اگر امران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل موسیقی